پی ایم موڈی کی کشت آج جاری کی جانے والی ہے پی ایم موڈی دوارا پی ایم موڈی نے اس بارے میں ٹوٹر کے ذریعے بھی جانکاری دی ہے پی ایم موڈی نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ میں لکھا دیش کے پریشرمی کسانوں کے جیون کو ادھک سے ادھک آسان بنانے کے لیے ہماری سرکار نرنتر کارے کر رہی ہے اور اسی کڑی میں مجھے آج دوپہر ساڑھے بارہ بجے پی ایم کسان سمان ندھی کی اگلی کشت جاری کرنے کا سو بھاگیا پرابت ہوگا اس دوران دیش کے نو کروڑ پچھتر لاکھ سے ادھک کسانوں کے خاتوں میں انیس ہزار پانسو کروڑ روپے ٹرانسفر کیے جائیں گے کب آئے گی پردھان مندرے کسان سمان ندھی یوجنا کی گراوی کسٹ کسان بھائیوں کو اس کا بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں کہ گراوی کسٹ کا پیسہ کب آئے گا کہ اندری کرسی منترالہ میں چل رہی ہے پی ایم کسان یوجنا پیسے بھیجنے کی تیاری دس کروڑ سے ادھک کسانوں کے بینک اکاؤٹ میں سیدھے ٹرانسفر ہوں گے پیسے ربی کی فصلوں کی کٹائی کے بیش دیش کے کسانوں کو پردھان مندرے کسان سمان ندھی یوجنا کی سکیم کی گراوی کسٹ کا انتجار ہے دسمبر سے مارج تک دسوی کسٹ کے تاور پر دس کروڑ 99,686,686 کسانوں کو دو دو ہزار روپے کی کسٹ مل چکی ہے اب فصلوں کی کٹائی کے بعد کسانوں کی آردھک مدد کی جرورت ہے اور ایسے میں اب کسانوں کے خاتوں میں گراوی کسٹ کا پیسہ ٹرانسفر کیا جائے گا کہ اندر کرسی منترالہ میں نئی کسٹ جاری کرنے کی تیاری چل رہی ہے بتایا گیا ہے کہ پندرہ مائی تک پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس بار 20,000 کروڑ روپے ایک ساتھ ٹرانسفر کیا جائیں گے اس کے ساتھ ہی یوجنا کے تحت دو لاکھ کروڑ کسانوں کو فائدہ ہونے والا ہے پی ایم کسان سممان دی یوجنا کے تحت کسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے پہلی بار کسانوں کے خاتے میں ڈائریکٹ پائسے بھیجے جائیں گے کسانوں کو کسی اسکیم کا پائسہ پہلی بار بینہ کسی بچولیے کے بینہ کسی کمیشن کے ورنن آپ لوگوں کے خاتے میں بھیجے جارے ہیں بینہ کسی برشت جار نیتا اور ادھکاری کرسی یوجناوں کا پائسہ ساف ساف طریقے سے آپ کے کھاتے میں بھیج دی جارہے ہیں یوجنا کے تحت ہر سال تین کسٹے چھ ہزار روپائے کی دی جاتے ہیں کسانوں کے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے کسان سممان دی یوجنا بہت بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے کے اندر سرکار کا کہنا ہے کہ چھوٹے کسان اس سے رقم سے بہت اچھی کوالٹی کے بیج خرید رہے ہیں اچھی خات خرید رہے ہیں اور اپکرونوں کا بھی اکتبال کر رہے ہیں پی ایم کسان سممان دی یوجنا کی دسوی قطر ریلیج ہونے کے ایک مہینے میں دیری ہوئی تھی لیکن منطرالہ نے سوٹروں کے مطابق کہا ہے کہ گرابی قصد میں دیری نہیں ہوگی پی ایم کسان کی اسکیم انعبچارک سروعہ تیک سسمت 2018 سے کی گئی تھی جبکہ انعبچارک سروعہ 24 فروی 2019 کو گورت پورو سے کی گئی تھی یوجنا کا فائدہ لینے کے لیے اب ایکیو آئیسی کو انواری کر دیا گیا ہے کسانوں کو یہاں کام ایک دیس مائی سے پہلے کروا لینا ہے ایکیو آئیسی کو آپ لوگ کمپریٹ کروا لیجے گا کسانوں کو اس یوجنا میں کبھی بھی اویدن کیا جا سکتا ہے اپلائی کرتے وقت بانک اکاؤنٹ ادھار اور ریوینیو ریکیٹ سیکھ سے بھریے ایک کھیتی یوگ جمین کے ریکارڈ میں اگر ایک سے ادھیک بالک سرس کے نام درج ہیں تو یوجنا کے تحت ہر بلک الگ سے لاب لینے کے لیے پاتھ رہوگا کوئی بھی سمیسیا ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کی کسٹ بہت جلدی ٹرانسفر کر دی جائے گے سترک مطابق سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ جو گراوی کسٹ کا پیسہ آئے پندرہ مایس سے پہلے ٹرانسفر کر دیا جائے گا بھائیو ویڈیو کو لائک کر دو اور اس سے اپنے کسان بھائیو کے پاس جاتا سے زیادہ سیئر کریں تاکہ ان کو بھی امید ہو جائے کہ ان کا گراوی کسٹ کا پیسہ آنے والا ہے کسان بھائیو آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے سبھی کسان بھائیو کو جائند جائے بھارت Thank you